دوستو بکھار کے روک کا پرمک لکشن ہے پورے ہی شریر کا تاپمان بڑھ جانا پورے شریر میں وشیش گرمی کی ایک انوبوتی ہونا اور کئی بات بکھار ٹھیک ہونے کے بعد بھی شریر اندر سے تپا تپا ہوا محسوس رہتا ہے ایسی کنڈیشن میں اس بڑی ہوئی گرمی کو شانت کرنے کے لیے گرمی کی اس انوبوتی کو ختم کرنے کے لیے آئیروید میں ایک بہت ہی قطم گھڑکاری یوگ بتایا گیا ہے جس کو شڑنگ پانیے کے نام سے ہم جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے میں بات کروں گا اس شڑنگ پانیے کے بارے میں آپ کو جانکاری دوں گا کس طرح کا یہ میڈیسن ہے کیا اس کے انگریڈینٹ ہیں کیا اس کی سیون ویدھی ماطرہ ساب دھالی تو اپنی ویڈیو کے مین پارٹ کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو دیتا ہوں انٹرڈکشن اس شڑنگ پانیے کا شڑنگ پانیے کے بارے میں آئیروید میں اُلےک کرتے ہوئے شلوک کہا گیا ہے مست پرپٹو کوشیر چندنو دی چیا ناغرے شرط شیتم جلم ددھا جوار پیپاشا ہشانتے ارثات مست پرپٹو کوشیر چندن ناغرمو تھا آدھی میڈیسن کو لے کر کے جب ان کا ایک سمان ماطرہ میں لے کر یوکٹ چونڈ تیار کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شڑنگ پانیے اور اس کو جل کے ساتھ اُبال کر کے ٹھنڈا کر کے پینے پر یہ پیاس اور جوار میں جو گرمی لگتی ہے اس کی شانتی کرنے کے لئے پرم گرداری میڈیسن رہتی ہے تو فرنس یہ ہے تو رہی اس کے آئر ویڈ میں اُلےک کے بارے میں جانکاری اب بات کرتے ہیں ہم کی آپ اس شڑنگ پانیے کا پریوگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو فرنس آپ کو یہ ہے شڑنگ پانیے جو سیمن کرنا ہوتا ہے اس کا ایک کاڑھا جیسا پکا کر آپ کو پینا چاہیے اس کا جو شاستروں میں جو ماطرہ لکھی گئی ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ سوہ لیٹر پانی میں کے بل دس گرام اس شڑنگ پانیے چون کو آپ کو ڈالنا ہے اس کو آپ کو پکانا ہے اور جب پکتے پکتے پانی آدھا رہ جائے ارثات لگ بگ سوہ 600 ایمیل کے قریب میں رہ جائے گا تب آپ اس کو گیس پر سے اتار کر چھان لیں گے اور سوانگ سیت ہونے دیں گے ارثات اپنے آپ سے ہی روم ٹیمپریچر پر اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد میں یہ سیون کرنے یوکے ہوتا ہے سیون اس کو کریں گے جن لوگوں کو بار بار پیاس لگتی ہے بہت زیادہ مرچ مسالے دار کھالینے کے قارن بہت زیادہ چکپٹہ کھالینے کے قارن یا جن کو لو لگ گئی ہے ایسے لوگوں کو بار بار پانی پینے کا من کرتا ہے تو ان کو یہ شڑنگ پانی ہے کا پکایا ہوا کوات پینے کے لئے دیا جاتا ہے تو یہ بار بار لگنے والے پیاس کو بہت اچھے طریقے سے شامت کرتا ہے دوسرا جو اس کے بینفیٹ رہتا ہے وہ رہتا ہے کسی بھی طرح کا بکھار وہ وشے شروع سے پت کے قارن پیدا ہونے والا بکھار اس میں پورے ہی شرین کا بہت زیادہ تپنا بہت زیادہ گر محسوس ہونا شرین میں سے ایسا لگنا کی آگ کی لپٹے نکل رہی ہیں پیشنٹ کا من بھی جو ہے تپتا رہتا ہے ایسی کنڈیشن میں اس شڑنگ پانیے کا سیون اس کو بار بار کرنا چاہیے ایک بار کا بنایا گیا جو کوات ہے اگلے دو ٹین گھنٹے تک سیون کرا سکتے ہیں اور اس کے بعد بے نیا کواتھ تاجہ بنا کر کے تب سیون اس کو کرایا جائے گا تو یہ تو نہیں فرنس اس کے گوندھرم فائدوں کی بات بات کریں اس لیے اس کے ساتھ میں سابدھانی کے بارے میں تو سچ ہے اس کوئی وشیش سابدھانی کی جرود اس میں نہیں ہوتی ہے اس میں ملائے گئے کسی انگریڈینٹ کے ساتھ میں یعنی آپ کو کچھ ایلرڈی ہے تو آپ اس کا سیون نہ کریں انگریڈتہ یہ بہت ہی سیف بہت ہی سوم ہے اور بہت ہی اچھی میڈیسن ہے گرمی کو شانت کرنے کے لیے اب بات کریں کہ یہ شڑن پانی ہے آپ کو ملتا کہاں ہے تو ویسے تو آپ اس کے بتائے میں دردوے لا کر کے خود بھی گھر میں اس کا پاورڈر تیار کر سکتے ہیں باقی مارکٹ میں آپ کو بنا بنایا ہے مل جاتا ہے جیسے تکشن آئیویدہ اور ڈابر والوں کا یہ ہے بنا بنایا آتا ہے مارکٹ میں اس کی سو گرام کی پیکنگ آپ کو لگ بھگ دو سو دھائیسو روپے کے آس پاس میں مل جاتی ہے آپ کے آس پاس کسی بھی پرموٹ میڈیکل اسٹور اتوہ آئیویدہ دوائیوں کی دکان پر یا شڑن پانیاں آپ کو مل جاتا ہے آن لائن بھی آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں آن لائن پرچیز کرنے کا لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈان دیا ہے تو فرنٹس فلحال کے لیے اس ویڈیو میں تنا ہی شڑن پانیاں کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو اچھی اور لابکاری لگی ہو تو پلیز آپ ویڈیو پر ایک لائچ جرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے فیس بوک اور وارس ایف پر آپ جرور شیئر کیجئے آپ نے کبھی شڑن پانیاں کا سیون کیا ہے کیسا اس کا ریزلٹ رہا تھا کیسا آپ کا ایکسپیرنس رہا تھا آپ فیڈبیر کے طور پر کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں سب سے لاسٹ میں آپ سے میں ریکرسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ چینل پرکاشت آئروید میرٹ اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن دبا کر کے نوٹیفکیشن آل پر آپ سلیکٹ کر لیجئے جس سے کہ ہماری آنے باری سبھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کے پاس میں لگاتا پہنچتے رہ سکیں بہت جلدی ہی ایک اور نئی ویڈیو میں کسی نئی میڈیسن کی جانکاری کے ساتھ میں آپ سے میں ملاقات کروں گا تب تک آپ اپنا دھیان رہیے سلکشت رہیے دھنیواز دوستو